اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّن يَسْتَوْفِ رِسْطَهُ نَفْس رِسْقَ نَفْسِهِ حَلَالًا كَانَوْ حَرَامًا لِحُصُولِ تَغَذِّ بِهِمَا جَمِعًا وَلَا يُتَصَوَّرُ أَلَّا يَأْكُلَ إِنسَانٌ رِسْقَهُ او يَأْكُلَ غَيْرُهُ رِسْقَهُ لِأَنَّ مَا قَدْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى غِذَاءَ شَخْسٍ يَجِبُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرُهُ وَأَمَّا بِمَعَنَى الْمِلْكِ فَلَا يَمْتَنِعِ وَاللَّهُ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِ مَنْ يَشَاءُ بِمَعَنَى خَلْقِ بِمَعَنَى خَلْقِ الدَّلَالَتِ وَالْإِحْتِدَاءِ لِأَنَّهُ الْخَالِقُ وَحْدَهُ الى آخری العبارہ پیانے بچوں آج کے اس سبق میں بھی صاحبِ شرح یہ بیان کریں گے کہ ما قبل کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل سنت و جمعات یعنی اشائرہ کے نزدیک رزق عام ہے حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے سبق میں دلیل سے اس بات کو بیان کیا جبکہ معتظرہ کا یہ کہنا تھا کہ رزق صرف اور صرف حلال ہے حرام رزق نہیں ہے تو جب اہل سنت و جمعات کے نزدیک حلال اور حرام دونوں رزق ہیں تو اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کیا وہ تمام رزق کھا لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے یا اس کے رزق وہ اپنے پورے رزق کو نہیں کھا پاتا ہے کچھ رہ جاتا ہے اور مر جاتا ہے یا یہ کہ اس کے رزق کو کوئی دوسرا بھی کھا سکتا ہے یہ مختلفی مسئلہ یہ بھی ہے ظاہر بات ہے اہل سنت و جمعات کا جب یہ عقیدہ ہے کہ آدمی کا رزق حلال اور حرام کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہیں پر یہ بھی نظریہ اور یہ بھی معتقد ہے اہل سنت کا کہ ہر آدمی اپنا ہی رزق کھاتا ہے اور اللہ نے جتنا رزق اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ سارا رزق حاصل کر لیتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا رزق پورا حاصل نہ کر پائے یا اس کا رزق کوئی دوسرا کھا لے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رزقی تعریف میں ہے کہ اللہ بندے کو جو بھی دے بندے کی طرف جو بھی چلائے اس طور سے کہ بندہ اس سے نفع یاب ہو تو وہ اس کا رزق ہے تو جتنا بھی وہ حاصل کر رہا ہے وہ سب اس کا رزق ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا رزق کوئی دوسرا کھا جائے اس کے برخلاف معتدلہ کا چونکہ یہ کہنا تھا کہ رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے تو اب مالک کی جسے کھائے تب تو وہ رزق ہے اب مثال کی طور پر زید کا کوئی مال تھا اور زید ہی اسے کھا رہا ہے تب تو یہ اپنے پورے رزق کو کھا لے رہا ہے لیکن زید کا مال چورا کے لے گیا عمر اور عمر نے لے جا کر اسے کھا لیا تو ظاہر بات ہے مالک تو اسے کھا نہیں رہا ہے عمر نے اسے کھا لیا تو عمر کے لیے تو وہ رزق نہیں ہوا اور زید کا وہ مال تھا جس کو کھا لیا عمر نے تو ایسی صورت میں متصلہ کے مذہب پر ان کے نظریے کے مطابق یہ بات لازم آئے گی کہ زید کا رزق تھا اور کھا لیا عمر نے یعنی اسے ایک شخص کا رزق جو مقدر کر دیا گیا تھا اس کو کوئی دوسرا کھا جائے یہ ان کے مذہب پر لا سمائے گا حالانکہ اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے کہ انسان کا رزق وہ خود ہی کھاتا ہے کوئی دوسرا اس کا رزق نہیں کھا سکتا یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر آدمی اپنا خود کا رزق پورا پورا کھا لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے حلال انکانا او حراما خواب و رزق حلال ہو یا حرام ہو لے حصول تغذی بہمہ کیونکہ حلال اور حرام دونوں سے تغذی حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل سنت کے نزدیک حلال اور حرام دونوں رزق ہیں لہذا آدمی اپنا پورا رزق حاصل کر لیتا ہے وہ لا یا تصور اور یہ تصور نہیں ہوگا اللہ یا اکلا انسان رزقہ ہو کہ انسان اپنا رزق پورا نہ کھا پائے نہ حاصل کر پائے اور یا اکلا غیروہو رزقہ یا اس کا رزق کوئی دوسرا کھا جائے یہ متصور نہیں ہوگا کیوں لینہ ما قدرہ اللہ تعالی غزہ شخص کیونکہ اللہ نے کسی شخص کی جو بھی غزہ مقدر فرما دی ہے یجب ان یا اکلا ہو کہ وہ واجب ہے کہ وہی شخص اپنے اس سے غزہ کو کھائے یہی واجب ہے ویمتنعو اور ممتنع ہے یا اکلا غیروہو کہ کوئی دوسرا اس کی غزہ کو کھائے کیوں اس لیے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں جو غزہ مقدر کر دی تو یہ واجب ہے کہ وہی اسے کھائے کیونکہ اگر دوسرا کھا گیا تو لازم آئے گا تقدیرِ الہی کے خلاف ہونا کیوں اللہ نے مقدر کیا تھا زید کے لیے اور کھا گیا عمر یہ لازم آئے گا خلافِ تقدیرِ الہی لازم آئے گا اور یہ نہیں ہو سکتا اس لیے اہلِ سنت بجمات کا موطقہ دیئے یہ کہ ہر آدمی اپنا ہی رزق کھاتا ہے کوئی دوسرے کا رزق نہیں کھا سکتا وَأَمَّا بِمَعَنَ الْمِلْكِ فَلَا يَمْتَنِعُ رَحَا مِلْكِ مَعْنَا مِنْ یعنی رزق ملک کے معنی میں ہو جیسے کہ موتزلہ نے کہا تھا تو اس معنی کر دوسرے کا رزق کھا لینا یہ ممتنہ نہیں ہوگا جیسے کہ ہم نے واضح کر دیا تھا کہ زید مال کا مالک تھا اور کوئی عمر اس کو چھرا کے لے گیا اور اس نے کھا لیا تو موتزلہ کے مذہب پر تو یہ لازم آئے گا کہ زید کا رزق عمر کھا گیا یہ موتزلہ کے مذہب پر تو ممتنہ نہیں ہے دوسرے کو کھانا لیکن اہل سنت و جماعت کے نظریہ اور معتقد پر یہ متصور نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کسی اور کا رزق کھا لے وَاللَّهُ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِ مَنْ يَشَاءُ یہاں سے ایک اور مختلفی مسئلہ بیان کرتے ہیں صاحب شرح وہ مختلفی مسئلہ یہ ہے بچو کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَسِيرُونَ وَيَهَدِ بِهِ كَسِيرًا جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے ان جیسی آیتوں کے پیش نظر اہلِ سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی پیدا فرما دیتا ہے کیونکہ خلقِ ضلالت یا خلقِ احتداء یہ صرف اور صرف اللہ کا وصف ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تو ان جیسی تمام آیات میں جہاں یُضِلُّ وَيَهْدِی کہا گیا ہے وہ سب کے سب میں خلقِ احتداء یا خلقِ ضلالت مراد ہے یعنی ہدایت اور اضلال کا معنی حقیقی یہی ہے خلقِ ضلالت یا خلقِ احتداء ہدایت کو رہنمائی پیدا کر دینا یا گمراہی پیدا کر دینا یہی اہلِ سنت و جمعات کا معتقد ہے ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب ضلالت یا ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو وہاں پر مجاز مراد ہوتا ہے اللہ کے حق میں بمعنی خلقِ ضلالت اور خلقِ احتداء ہی ہے یہی معنی ہے یُضِلُّ بِهِ جس کو چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے قرآن کے ذریعے یعنی جس کو یعنی ان کے حق میں ضلالت پیدا فرما دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے یعنی ان کے حق میں احتداء پیدا فرما دیتا ہے یہی مراد ہے جبکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یُضِلُّ وَيَهَدِي کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو گمراہ پانا یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ پاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہتایت یاب پاتا ہے یا گمراہ نام رکھنا مراد ہے یعنی جس کو چاہتا ہے دال سے موسم کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حادی سے موسم کرتا ہے یہ کچھ لوگوں نے یہ معنی بتایا انہوں نے یہ معنی بتایا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موتصلا کے نزدیک قبیح کی نسبت جس کو وہ قبیح کہتے ہیں کسی بھی قبیح کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی لہذا دلالت گمراہ کرنا یہ قبیح ہے وہ کہتے ہیں کہ عقلن یہ قبیح ہے قبیح اقلی ہے اس میں اس لئے اضلال کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جا سکتی جب اضلال کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جا سکتی تو اس لئے یہاں پر یضلو کا معنی ہے یجد العبد ضالن یا یسم العبد ضالن یہ معنی ہے ان لوگوں نے یہ کہا لیکن قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ کا یضلو و یہدی جہاں جہاں کہا گیا ہے تو بہت ساری جگہوں پر وہاں پر مشیت سے اضلال اور ہدایت کو مقید کیا گیا ہے یا مشیت پر اسے معلق کیا گیا ہے اگر یضلو یہدی کا معنی یا یضلو کا معنی وجد العبد ضالن یا سم العبد ضالن اگر معنی ہوتا تو مشیت پر اس کو معلق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کیونکہ مشیت پر اگر معلق کریں گے تو معنی ہوگا وجد العبد ضالن من شاء جس کو چاہا جس بندے کو چاہا اس کا اس کو گمراہی پر پایا تو جس کو چاہا گمراہی پر پایا اس کا کیا مطلب ہے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گمراہی پر نہیں چاہتا تو گمراہی پر نہیں پاتا تو بندے کا اس میں کیا اس میں دخل رہا کوئی دخل نہیں رہا اللہ کی مشیت پر ہے اللہ جس کو چاہا رہا ہے گمراہ پا رہا ہے جس کو چاہا رہا ہے گمراہ نہیں پا رہا ہے ہدایتی آپ پا رہا ہے تو اس میں اس میں پانے کو مشیت پر معلق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے بجدان کا معلق کرنا مشیت پر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے اس لئے مصنف نے یغدلو منیشا ویہدی منیشا منیشا کے ساتھ ذکر کیا ہے یہی اختلاف کو بیان کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ اضلال یا ہدایت کو مشیط پر معلق کرنا یہ اس کا معنی تب ہی صحیح ہوگا جبکہ اضلال اور ہدایت بے معنی خلق احتداء اور بے معنی خلق دلالت ہو یہ اختلافی مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا فرماتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِ مَنْ يَشَاء بے معنی یہاں پر يُضِلُّ وَيَهْدِ بے معنی خلق دلالت والاحتداء خلق دلالت اور خلق احتداء کے معنی میں ہے معنی ہے خلق احتداء اور خلق دلالت کے معنی میں کیوں ہے لئنہو الخالق وحدہ کیونکہ اللہ رب العزت صرف تنہ تنہا خالق ہے کوئی اس کے علاوہ خالق نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے نزدین وَفِدْ تَقِعِدِ بِالْمَشِيَتِ اور یہاں پر مصنف نے یُضِلُّو کے مقیت کر دیا مشیت سے منیشا ایسی یہدی کو مقیت کر دیا منیشا سے مشیت سے مقیت کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف اللیسَ المراد بِالْحِدایتِ بیان و طریق الحق کہ یہاں پر ہدایت سے مراد طریق حق کو بیان کر دینا نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ طریق حق کو بیان کر دینا یہ صرف اور صرف محتدین کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو دالین کے حق میں بھی ہے کیونکہ وہ عام ہیں تمام کے حق میں دالین کے لئے بھی اللہ نے راہِ حق کو بیان کر دیا ہے اور محتدین کے لئے بھی راہِ حق کو بیان کر دیا سب کے حق میں جب عام ہے تو پھر ہدایت کا معنی بیان و طریق الحق وَيَحْدِ مَنْ يَشَا اے اس کا معنی بیان و طریق الحق یہ نہیں ہے وَلَا الْإِضْلَالَ ایسی ہی اضْلَال وہ وِجْدَانُ الْعَبْدِ ضَالَّن کا معنی نہیں ہے عبارت نہیں ہے وِجْدَانُ الْعَبْدِ ضَالَّن سے یا تَصْمِیتُ الْعَبْدِ ضَالَّن سے عبارت نہیں ہے کیوں؟ از لا معنی لِتَعْلِقِ ذَالِكَ بِمَشْيَتِهِ تَعَالَا کیونکہ اس کو یعنی وِجْدَانُ الْعَبْدِ ضَالَّن کو یا تَصْمِیتُ الْعَبْدِ ضَالَّن کو اللہ کی مشیط پر معلق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کیوں مطلب نہیں ہوگا؟ کیونکہ اب معنی ہوگا وَجَدَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ضَالَّن یا سَمَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ضَالَّن یہ تو معنی ہوگا اور یہ تو اہلِ سنت و جماعت کے مذہب پر تو اس کا کوئی معنی ہوگا ہی نہیں اور موتصلہ کی اصل پر تو بدرجہ اتم اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کیوں؟ موتصلہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ تو اپنے فعل میں مستقل ہے تو بندہ جب اپنے فعل میں مستقل ہے تو ایسی صورت میں اس کو معلق کرنا اللہ کی مشیط پر اس کا کیا معنی ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں ہوگا اور موتصلہ کا کہنا ہے حسن و قب عقلی ہی ہیں تو معلق کرنے پر معلق کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا گمراہ پایا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کیونکہ حسن و قب جب عقلی ہے ان کے نزدیک صرف اور صرف تو ایسی صورت میں جو جو گمراہی جس کے اندر ہے وہ قبی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے وہ تو گمراہی ہوگا پاس سمجھ مائی بچوں فرماتے ہیں وَقَدْ قَدْ تُضَعْفُ الْحِدَائِتُ الْنَبِي یہاں آپ سے صاحب شرع ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ ہدایت آپ نے بتایا خلق احتداء کے معنی میں ہے یعنی اشائرہ کے نزدیک خلق احتداء کے معنی میں ہے تو خلق احتداء کے معنی میں ہے اور اشائرہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ اللہ کے سبا کوئی خالق نہیں ہے تو بہت ساری روایتوں میں ہدایت کی اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے کیا اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے ایسی ہی ضلالت کی اضلال کی اسناد شیطان کی طرف بھی کی گئی ہے تو اب اضلال بے معنی خلق اضلالت ہو اور ہدایت بے معنی خلق احتداء ہو تو نبی کی طرف اور شیطان کی طرف ان کی اسناد کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سبا کوئی خالق نہیں ہے تو یہ اسناد جو کر دی گئی ہے پھر یہاں پر کیا معنی ہوگا یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے تو صاحب اشراع اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھئے کہ ہدایت اور اضلال کا معنی حقیقی خلق احتداء اور خلق اضلالت ہی ہے لیکن ہدایت کی اسناد نبی کی طرف یا ہدایت کی اسناد قرآن کی طرف یا ضلالت کی اسناد شیطان کی طرف وہ علا سبیلت تسبیب ایک علاقے کی بنا پر مجازن کر دی جاتی ہے کیونکہ ہدایت کا سبب نبی اور قرآن ہے گمراہی کا سبب شیطان ہے کیونکہ وہ بس بسے ڈالتا ہے اس بنا پر سبب کی طرف بھی اسناد مجازن ان کی کر دی جاتی ہے تو وہاں پر بطریق مجاز اسناد ہے اس لیے وہاں پر مجاز کی طرف جب اسناد ہے سبب کی طرف اسناد ہے بطریق مجاز اس لیے اس سے اتراز نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں قد تضاف الہدایت یا نبی علیہ السلام کبھی ہدایت کی اسناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ہے مجازن بطریق تسبیب کما یسند الیلہ القرآن جیسے کہ قرآن کی طرف بھی اسناد کی جاتی ہے وقد یسند الاضلال ایسی اضلال کی اسناد شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ بس بسے ڈالتا ہے مجازن کما یسند الیلہ السلام جیسے کہ بطوں کی طرف بھی اطلال کی اسناد کر دی جاتی ہے تو وہ بطریق مجاز ہے وہ بطریق حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ سبب بنتے ہیں اس لئے ان کی طرف مجاز سبب کی طرف اسناد ہے با سنگائی جیسے کہ اولاد دینا یہ اللہ ہی کا فعل ہے لیکن بطریق مجاز سبب کی جانب بھی اسناد ہو جاتی ہے جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا تھا لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا سَكِيَا تو وہاں پر بچہ دینے کی اسناد ہبا کی اسناد حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف کی کیونکہ وہ سبب اور ذریعہ تھے اس لئے سبب کی جانب بھی اسناد ہو جاتی ہے یہ مجازن ہے ورنہ حقیقی معنی وہی ہے خلق الہدایت خلق الاحتداء اور خلق الدلالہ وَقَدْ يُسْرِ فرماتے سُمَّ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْمَشَائِخِ یہاں سے صاحبِ شرع اے کے شبہے کا اضالہ کرنا چاہتے ہیں اصل میں مصنف علیہ رحمت و رزبان کے کلام کی شرع کرتے ہوئے ابھی شارع نے بیان کیا تھا کہ ہدایت بمانہ خلق احتداء ہے اور ادلال بمانہ خلق دلالت ہے یہی اس کا حقیقی معنہ ہے تو کلام مشایق کے کلام میں مذکور تو یہی ہے کہ ہدایت اور دلالت کا حقیقی معنہ ہے خلق احتداء اور خلق دلالت اور مجازی معنہ ہے ایسے راستے کو بتا دینا یا یا ایسے راستے کی دعوت دے دینا جس کے ذریعے سے آدوی پہنچ سکے یعنی ارات التریق راستہ دکھا دینے کے معنہ میں یہ مجاز ہے یہی کلام مشایق میں بات مذکور ہے یہ اہل سنت و جمات کے نزدیک یہی حقیقت ہے کہ ادلال اور ہدایت بمانہ خلق دلالت اور خلق احتداء ہے اور مجازن ارات التریق پر بھی یعنی ایسا لیل مطلوب حقیقت ہے ہدایت اور ادلال سے اور مجازن وہ ارات التریق ہے اہل سنت و جمات کے نزدیک یعنی اشارہ کے نزدیک اور موتسلہ کے نزدیک وہ بیان طریق حق یہ حقیقت ہے کیا ہے بیان طریق حق حقیقت ہے یعنی ارات التریق کے ہی معنی میں ہے ہدایت یہ کلام مشایق میں مذکور ہے اور کلام مشایق میں یہ کہا گیا ہے کہ موتسلہ کے نزدیک بیان و طریق سواب کے معنی میں ہے ہدایت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا یہ کہنا یہ باطل ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ بیان طریق سواب کے معنی میں ہے بیان طریق حق کے معنی میں ہے ہدایت تو یہ یہ کہنے کی بنا پر اللہ کے یہ فرمان اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحْبَبْتَا کوئی مطلب نہیں رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیانِ طریقِ حق کے ہی لیے آئے ہیں اور پھر ان سے کہا جائے اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحْبَبْتَا اے نبی تم جس کو چاہو جن کو چاہو ان کے لیے آپ طریقِ حق بیان نہیں کر سکتے یہ مانا ہوگا پھر آپ کے بقول تو اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا اس لیے موتصرہ کا کہنا باطل ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیانِ طریقِ حق کے لیے آئے اپنی قوم کے لیے راہِ راست بتا بھی دیا تھا انہوں نے اس کے بابرود نبی نے فرمایا تھا اللہم اہدی قومی اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے تو یہاں پر اہدی بیمانا بیان و طریقِ ثواب ہو بیان و طریقِ حق اگر ہو تو مانا ہوگا اے اللہ تو میرے قوم کے لیے راہِ حق بتا دے دکھا دے تو دکھا تو خود نبی ہی کر چکے تھے تو اہدی قومی کا کوئی معنی رہ جائے گا کوئی معنی نہیں رہ گا اس لیے کلامِ مشایخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ موتصرہ کا یہ قول باطل ہے خلاصِ گفتگو یہ ہے کلامِ مشایخ میں یہ بات مذکور ہے کہ اہلِ سنت و جمعات آشائرہ کے نزدیک اہدایت بیمانا خلقِ احتداء ہے اور مجازن ارات التریق اس سے مراد لیا جاتا ہے جبکہ موتصرہ کے نزدیک حقیقتا بیان و طریق الحق مراد ہے باس میں آئی لیکن مشہوری اس کا الٹا ہے مشہور یہ ہے کہ اہلِ سنت و جمعات کے نزدیک ہدایت کا معنی بیان و طریق الحق ہے اور مجازن خلقِ احتداء مراد ہوتا ہے مشہور یہ ہے یعنی عیسیٰ لیلہ المطلوب مراد نہیں ہے اشائرہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ اشائرہ کے نزدیک ارات التریق معنی حقیقی ہے اور ایسیٰ لیلہ المطلوب طریق مجازن مراد ہوتا ہے مشہور یہ ہے تو کلامِ مشایق میں جو مذکور ہے اور جو مشہور ہے دونوں کے درمیان تعرض ہو رہا ہے کہ کلامِ مشایق میں وہ مذکور ہے کہ بیانِ طریق الحق یہ مجاز ہے اور خلقِ احتداء یہ حقیقت ہے جبکہ مشہور اس کا الٹا ہے تو دونوں میں تعرض ہو رہا ہے تو صاحبِ شرح اس تعرض کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور بیان کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اس تعرض کا جواب بھی ممکن ہے بہین طور کے تطبیق دی جا سکتی ہے بہین طور کہ کلامِ مشایق میں جو مذکور ہے کہ اہدایت خلقِ احتداء کے معنی میں حقیقت ہے اور طریقِ ارات التریق یعنی عیسیٰ ارات التریق کے معنی میں وہ مجاز ہے اور مشہور جو اس کا الٹا ہے تو وہاں جو یعنی مشایق کے کلام میں جو مذکور ہے وہاں پر جو حقیقت بتایا گیا کہ خلقِ ہدایت کے معنی خلقِ احتداء کے معنی میں یہ حقیقت ہے وہاں پر معنی شرعی مراد لیا یعنی حقیقتِ شرعیہ مراد ہے اور جو مشہور ہے اس سے حقیقتِ عرفیہ یا حقیقتِ اسطلاحیہ مراد ہے یہ تطبیق دی جائے سکتی ہے جیسے کہ علمہ خیالی نے یہ تطبیق دی بھی ہے یعنی مشہور جو ہے قوم کے درمیان اس کا معنی لغوی یا معنی عرفی مراد ہے لہٰذا دونوں قولوں کے درمیان مشہور کے درمیان اور کلامِ مشایق میں جو مذکور ہے اس کے درمیان کوئی تعارض اور کوئی منافعات نہیں ہوگی یہ جواب دیا جا سکتا ہے صاحبِ شرعہ فرماتے ہیں وَقَدْ سُمَّ الْمَذْكُورِ فِي کلامِ مشایق کلامِ مشایق میں پھر مذکور یہ بات ہے کہ ان الہدایتہ عندنا کہ اہلِ سنت و جماعت اشائرہ کے نزدیک ہدایت خلقِ احتداء کے معنی میں حقیقت ہے اور حَدَاؤُ اللَّهُ فَلَمْ يَحْدَدِ جیسی آیتِ کریمہ کا کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی یعنی خلقِ احتداء کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر بلکہ مجازن یہ ایسا راستہ اور احتداء کی طرف دعوت دینے سے یہ مجاز ہے یعنی یہ معنی مجازی یہاں پر مراد ہے اراتُ طریق فرماتے ہیں کہ حَدَاؤُ اللَّهُ فَلَمْ يَحْدَدِ جیسی مثالیں جو ہیں یہ مجاز ہیں کس سے؟ حَنِ دَلَالَتِ وَدْدَعْوَتِ الْاِحْتِدَاء احتداء کی طرف دلالت اور دعوت سے یہ مجاز ہیں وَعِنْدَ الْمُتَزْلَةِ اور مُتَزْلَةِ کے نزدیک بیان و طریق سواب یہ معنی ہے حقیقی معنی ہدایت کا وَهُوَ بَاطِل حالانکہ مُتَزْلَة کا یہ بیان کرنا کہ بیان و طریق سواب مراد ہے یہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنَا حَبَبْتَ اے محبوب تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہو تو اگر لا تحادی بیانا ہو بیان طریق سواب تو مانا ہوگا کہ تم اس کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے جس کو چاہو حالانکہ نبی کی وعصت ہی صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہے اس لیے ان کا یہ بیان کرنا باطل ہے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے تو یہاں پر اہدی بیانا بیان طریق الحق ہو تو مانا ہوگا اے اللہ تو میرے قوم کو راہ راستہ دکھا دے یہ مانا ہوگا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو راستہ دکھا چکے تھے ان کو اہتداء کی دعوت دے چکے تھے تو اہدی کا مانا یہ ہو کہ راستہ دکھا دے یہ مانا درست نہیں ہوگا اس لیے موتزلہ کا قول باطل ہے یہ کلام مشایخ میں مذکور ہے ماننہو بجن الطریق حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کو بیان کر دیا تھا وَدَعَاهُمْ إِلَى الْحَتِدَىٰ اور ان کو ہدایت کی طرف دعوت بھی دے دی تھی تو اس لیے موتزلہ کا قول باطل ہے یہ کلام مشایخ میں مذکور ہے وَالْمَشْهُور مذکور یہ ہے لیکن مشہور یہ ہے مشہور کا عطب وہی مذکور پر ہے وَالْمَشْهُور مشہور یہ ہے اَنَّ الْحِدَایَتَ عِنْدَ الْمُوتَسْلَىٰ کہ ہدایت موتزلہ کے نزدیک اَدْدَلَالَةُ الْمُوسِلَةُ الْمَطْلُوب ایسی دلالت ہے جو موسیل الْمَطْلُوب ہو یعنی عیسالِ طریق مراد ہے یہ موتزلہ کے نزدیک مراد موتزلہ کے نزدیک ہے یہ مشہور ہے وَعِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک ہدایت نام ہے اَدْدَلَالَةُ عَلَىٰ طَرِيقٍ يُوسِلُ الْمَطْلُوب ایسا راستہ بتا دینا جو مطلوب تک پہنچا ہے یعنی عیسالِ طریق ہمارے نزدیک مراد یہ مشہور ہے تو اس کا الٹا ہو گیا نا جو کہ کلامِ مشایخ میں مذکور ہے اس کا الٹا ہو گیا یعنی ایسا راستہ بتا دینا جو کہ مطلوب تک پہنچا ہے سَوَعُنْ حَسَلَ الْوُسُولِ خواہ منزل اور مطلوب تک پہنچنا حاصل ہو اور خواہ وصول حاصل ہو اور احتداء حاصل ہو اور لم یحصل یحاصل نہ ہو تم کلامِ مشایخ میں جو مذکور ہے اس میں اور مشہور میں تعارض و تنافی ہو رہی ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا جواب ہم نے ذکر کر دیا اللہ میں خیالی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ مرشائق کے کلام میں جو مذکور ہے وہ حقیقتِ شرعیہ مذکور ہے اور جو مشہور ہے اس سے اس کا معنی لغوی یا معنی عرفی مراد ہے اس لئے دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہے منافعات و تعارض تب ہوتا جبکہ دونوں سے ایک ہی مراد ہوتا آج کی گفت کو بچوں ہمیں ہی پر ختم کرتے ہیں پھر اندر سبق میں ملتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ موسیقی